لائنس کلب آئی اسپتال میں گربڑی کے آروپو کا معاملہ زور پکڑ رہا ہے چھندوارہ کلیکٹر کو شکایت کے بعد جب کوئی کارواہی نہیں ہوئی تو اس معاملے کی جانچ کے لیے دلی تک شکایت جا رہی ہے پراسیہ لائنس کلب آئی اسپتال میں گربڑی کا معاملہ کافی دنوں سے چرچاؤں میں سماسیوی رنکو ریتے شوراسی نے لائنس کلب آئی اسپتال میں آنکھوں کا بہت بڑا سکنڈل بتاتے ہوئے اس معاملے کی شکایت چھندوارہ کلیکٹر سے کی پراہ تو اس کے باوجود کوئی جانچ نہیں کی گئی جس کے بعد رنکو ریتے شوراسی نے دیش کے پرمکھ ویباغوں کو ڈاگ دورہ شکایت بھیجی ہے اور نشپک شجانچ کی مانگ کی ہے سماسیوی نے کہا کہ اگر کارواہی نہیں ہوئی تو ایک سبتہ کے بعد وہ آدمدار کر لیں گے جس کی ذمہ داری سرکار کی ہوگی پورے بھارت دیش کے بارہ مکھے ویباغوں میں میں نے آٹی آئی کی آئے ہوئے سبت دستاویج اور اس کے ساتھ میں جو اخواروں میں جو بھی چھایت جو سمچار کو پراتمکتہ سے پرکاسیت کیا اور جو ٹی وی چینلوں کے مادم سے جو بھی سمچار آئے ہیں اس سبھی کی چھایت پرتیاں لگاتے ہوئے میں نے آبیتا اپنا لگایا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے جلہ چھنوارہ سے پچیس سالوں سے لائنس کلپ دورہ جو آنکھے دان یہ لوگ لیتے ہیں یہ آنکھ کس کو لگاتے ہیں کس کو پرتیاں روبیت کرتے ہیں اس ویسے کو بھی میں نے اٹھایا جس کو کہ میرے سورگی ماما اسوک چورسیہ جی کہ ہم نے آنکھیں ان کو دان دی تھی پانچ ورس پور ہم نے ان کی سنسطہ کے پتہ جانگاریوں سے جانگاری لینا چاہا کہ یہ آنکھیں آپ کس کو ہمارے ماما کی آنکھیں کہاں گئی کس کو پرتیاں روبیت کرے تو یہ سنسطہ کے سنسطہ گڑوں نے ہمیں جواب نہیں دیا جس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جلچنوالا سے پچیس سال سے یہاں جو لوگوں کی آنکھیں دان لی گئی ہیں یہ آنکھیں کہاں گئی کہاں بیچی گئی کس کو پرتیاں روبیت کی گئی یہ سنسطہ بتاوے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی